یہی ہے عارض تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ آج کا ہمارا سلسلہ قرآن پاک کی صورتوں کے تعارف کے حوالے سے سلسلہ ہے قرآن پاک کی دوسری صورت صورت البقرہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کا حال بیان کیا بنی اسرائیل کی حوالے سے بیان کیا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے کتنے سخت پتھروں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ پتھروں سے پانی بہن نکلتا ہے اور کچھ پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں لیکن جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو ان دلوں سے نہ پانی نکلتا ہے نہ آنسو بہتے ہیں نہ ان دلوں پر اثر ہوتا ہے نہ ان پر قرآن کی آیتیں اثر کرتی ہیں نہ ان پر وعد و نصیت اثر کرتی ہیں تو دلوں کی یہ سختی یہ بڑی خطرنات ہے دلوں کی یہ سختی بڑی شدید ہے اور دل کا ایسا سخت ہو جانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا ناپسندیدہ ہے پھر اسی سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو چند احکامات دیئے وہ بیان فرمائے اور وہ احکام وہ ہیں جو ہمیں بھی دیئے گئے ان میں ایک حکم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے والدین سے اچھا سلوک کیا جائے رشتے داروں سے اچھا سلوک کیا جائے یتیموں سے اچھا سلوک کیا جائے مسکینوں سے اچھا سلوک کیا جائے اور لوگوں سے اچھے انداز میں بات کی جائے وَقُولُ لِلنَّاسِ خُسْنَا اور لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو اور فرمایا کہ نماز قائم رکھو اور زکاة ادا کرو یہ وہ سارے احکام ہیں جو اللہ تعالی نے ہمیں بھی ارشاد فرمائے اللہ ہی کی عبادت کی جائے شرک نہ کیا جائے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور مسکینوں کی مدد کی جائے اور لوگوں سے اچھے انداز میں بات کی جائے گفتگو کرنے کا صلیقہ ہو گفتگو کرنے کا ڈھنگ آتا ہو وہ بات کی جائے جو لوگوں کی خوشی کا باعث بنے ایسی بات نہ ہو جو لوگوں کے دل دکھائے جو انہیں تکلیف دے جیسے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو مسلمان کامل وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے جو مسلمان گالی نہیں دیتا جو مسلمان ایزا نہیں دیتا جو مسلمان دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا یہ ہمارے قرآن اور ہمارے دین کے احکام ہیں جو اللہ تعالی نے قرآن میں بیان فرمائے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے مسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا تذکرہ کیا اس کے بعد پھر ان کی قوم نے جو کچھ کیا کچھ اس کا بیان کیا گیا پھر بنی اسرائیل کا مجموعی طرز عمل بیان کیا کہ بہت سے نبیوں کو شہید کیا اور پھر ایک اور بنی اسرائیل کی بہت بڑی غلطی جو وہ خوش فہمیوں کا شکا رہتے تھے اور آپ نے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ جنت ہی تو ہم ہی ہیں جنت میں تو ہم نے جانا ہی جانا ہے اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو چند دن کے لئے چلے جائیں گے لیکن باقی جنت میں ہم نہیں جانا ہے اللہ تعالی نے ان کی ان غلط فہمیوں کا پرداد چاہ کرتے ہوئے انہیں ارشاد فرمایا کہ اگر آخرت کے اندر اللہ کی نزیق جنت صرف تمہارے لئے یہ ہے کہ تمہیں ہی جنت ملنی ہے تو پھر اس طرح کرو کہ موت کی تمنا کرو پھر تمنا کرو کہ مر جائیں کیونکہ دنیا میں ہی زندگی کے اندر اتنی مشکتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں کبھی روزگار کمانے کے لئے کبھی روزگار ملتا ہے کبھی نہیں ملتا نوکنی پہ جانا پڑتا ہے سیر کی جوہے وہ ڈانڈابر سننی پڑتی ہے سارا دن دھوم میں چھاؤں میں گرمی میں سردی میں اتنی زیادہ مشکتیں برداشت کرنی کی تمہیں کیا ضرورت ہے جب تمہیں یہ پتہ ہے کہ مرنے کے بعد جنت کی نعمتیں تمہارے لئے حاضر اور جنت تمہیں ملنی ملنی اور تم نے جنت میں جانا ہی جانا تو پھر اتنی مشکت والی زندگی میں کیوں پڑے ہوئے ہو موت کی تمنا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے دے گا اس کے بعد تھی جو تمہارا انجام ہوگا وہ سامنے آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے خود رشاد فرمایا بما قدمت ایدیہم یہ ہرگز ہرگز موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے کیوں تمنا نہیں کریں گے ان بد اعمالیوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بیجی ان کو خود بتا ہے کہ ان کی حرکتیں کیا ہیں ان کی خود بتا ہے کہ ان کی کرتوتیں کیا ہیں ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں خوش فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں بھی ہم تو ہی جنت ہی ہم نے تو جانا ہے جنت کی اندر تو ان سے بھی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی جب آپ نے جنت میں ہی جانا ہے تو ادھر کیوں بچاروں مشکتیں اٹھا رہے ہیں موت کی تمنا کرو تمہیں موت آجائے تو اس کے بعد ہر آگے جا کے دیکھ رہے ہیں کیا ملتا ہے لیکن ایسے لوگ دنیا کے اندر کبھی موت کی تمنا نہیں کریں وہی دنیا کمانے میں وہی سارے کاموں میں لگے رہیں گے تو اس سے پتا چلا کہ اس طرح کی خام خیادیاں اور خوش فہمیہ نہیں ہونی چاہیے یہ بھی غلط اور اللہ کے عذاب سے لیڈر ہو جانا بے خوف ہو جانا یہ بھی غلط ہے پھر بنی اسرائیل جبرائیل ایمین علیہ السلام سے دشمنی کا اظہار کرتے تھے یہودی کہتے تھے یہودیوں نے ایک مرد با پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس وحی کون لے کے آتا ہے فرمایا جبرائیل ایمین کہنے رہے گا نہیں پھر نہیں ہم مانیں گے جبرائیل ایمین کے علاوہ کوئی اور لے کے آتا نا تو پھر ہم مان لیتے کیونکہ جبرائیل ہمارا پرانا دشمن ہے یہودیوں نے جب یہ کہا تو اللہ تعالی نے فرشتوں حضرت جبرائیل ایمین علیہ السلام کی عظمت و شان کو بیان فرمایا فرمایا کہ جبرائیل کا دشمن ہوتا ہے تو ہو جبرائیل تو اے محبوب آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے قرآن نازل کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے اور اس کی بارگاہ کے مقرب ہیں اور جو قرآن لے کر آتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے لے کر آتے ہیں لہٰذا جبرائیل ایمین علیہ السلام سے دشمنی خدا سے دشمنی تو بتا دیا کہ اللہ کے پیاروں سے دشمنی کرنا یہ خدا سے دشمنی کرنا ہے پھر سورة البقرہ میں اللہ تعالی نے حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے کے کچھ احوال کو بیان کیا کیونکہ یہودی حضرت سلمان علیہ السلام پر تحمت لگاتے تھے کہ سلمان علیہ السلام کی جتنی حکومت اور جتنا غلبہ جنات پرندے درندے یہ سب ان کے دربار میں حاضر ہوتے تھے یہ معادلہ سارا جادو کی وجہ سے تھا یہودیوں نے سلمان علیہ السلام پر جادو کا عزام لگایا تو اللہ تعالی نے ان کی تردید کی اور سلمان علیہ السلام کی براعت یعنی اس گناہ سے پاک ہونے کا بیان فرمایا کہ سلمان علیہ السلام ہرگز ہرگز معادلہ جادو جیسے فیل میں مبتلا نہ تھے اور پھر اس کا پورا واقعہ بیان کر دیا کہ اصل واقعہ کیا تھا تو اصل واقعہ یہ تھا کہ ہاروت ماروت نامی دو فرشتے تھے جو اللہ تعالی نے لوگوں کی آزمائش کے لیے دنیا میں بیجے تھے وہ فرشتے دنیا کے اندر آئے تھے اور وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہیں جادو تو سکھا دیتے ہیں لیکن یہ یاد رکھنا کہ جادو حرام ہے اور کفر تک پہنچانے والا ہے اب اس کے باوجود اگر لوگ جادو سیکھتے ہیں اور غلط کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرد ہے تو اصل واقعہ یہ تھا اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا عمل دخل کہیں بھی نہیں تھا پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان اس صورت کے اندر ہوا فرمایا کہ آپ کی بارگاہ میں راعینا نہ کہو بلکہ انذر نہ کہو راعینا لفظ ہے اس کا ایک غلط معنی بنتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسا لفظ استعمال کرنا جس کا غلط مفہوم بھی بنتا ہو وہ جائز نہیں اسے منع کر دیا گیا اور فرما دیا کہ وہ لفظ استعمال کرو کہ جس میں کوئی غلط مفہوم نہ لیا جا سکتا ہو لہذا انذر نہ یعنی یا رسول اللہ آپ ہم پر نظر فرمائیں آپ ہم پر نظر رکھیں یہ والا لفظ استعمال کریں کہ اور لفظ استعمال نہ کریں پھر اللہ تعالیٰ نے ناسخ و منسوخ کا بیان کیا کہ قرآن پاک کے اندر ناسخ و منسوخ بھی موجود ہے مفہوم ارز کرنا پھر اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں کا جو آپس میں اختلاف یہودی عیسائیوں کے خلاف عیسائی یہودیوں کے خلاف یعنی دینی اعتبار سے ایک دوسرے کے خلاف اسے بیان کیا گیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا کچھ واقعہ دوبارہ بیان کرنے کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھی سورة البقرہ میں عبراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی متعدد جگہوں پہ ہے عبراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے برگوزیدہ نبی جن آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے عبراہیم علیہ السلام کو ڈالا ان تمام میں عبراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے جو جو امتحانات لیے اس میں یہ کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں تم لوگوں کے امام بنو گے ان کے لیے پیشوا بنو گے لائک اقتداؤ اتبا بنو گے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تو اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا اس دورانیے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں بیان کی اور انہی دعائوں کے اندر وہ دعا بھی ہے جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میری اولاد کے اندر ایسا رسول مبعوض فرمانا جو تیری آیتوں کی تلاوت کرنے والا ہو تیری کتاب سکھانے والا ہو حکمت سکھانے والا ہو لوگوں کو حکمت کی تعلیم دینے والا ہو لوگوں کو پاک و صاف کرنے والا ہو تو یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو آباؤ اجداد اور مقرب اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے گزرے ہیں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام عساق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ان سب کا بیان کیا اور ان سب کا بیان کر کے فرما دیا کہ ان سب کا پیغام توحید تھا اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا شرک سے بچنا ان سارے نبیوں کا پیغام یہی تھا پھر اس کے بعد یہ سارا اسی کا تقرار کے ساتھ بھی تذکرہ ہوا پھر اس کے بعد سورہ بقرہ چونکہ یہ بڑی طویل صورت ہے دوسرے اور تیسرے پارے میں بھی چلتی ہے اور تیسرے پارے کے درمیان میں جا کے تقریبا ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا واقعہ بیان کیا تحویل قبلہ کہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ قبلہ تھا مدینہ منورہ میں شروع کے اندر بیت المقدس قبلہ ہو گیا بیت المقدس قبلہ تھا اور نبی کریم علیہ السلام کو پسند تھا کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا نبی پاک علیہ السلام اس کی خواہش رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی چاہت کو قبول فرمایا اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا اور قرآن پاک کے اندر اس کا حکم بھی نازل کر دیا کہ آپ جو اپنی نگاہ بار بار آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں ہم اسے دیکھ رہے ہیں اسی جگہ کو قبلہ بنا دیں گے جو اے محبوب آپ کو پسند ہے چنانچہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور اسے پسند فرمائے اب اس پر چونکہ یہودیوں نے اعتراضات کیے کہ یہ کونسا دین ہے کبھی وہ قبلہ بنا دیا کبھی وہ قبلہ بنا دیا کبھی اسے قبلہ قرار دے دیا کبھی اسے قبلہ قرار دے دیا مکہ مگرمہ میں تو ان والا قبلہ اپنا دیا مدینہ منورہ میں تو ہمارے والا قبلہ بنا دیا اس کے بعد پھر اسے بھی بدل دیا یہ تو ہر بات میں ہماری مخالفت کرتے ہیں تو یہودیوں نے جب اس طرح کی اعتراضات کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا واضح الفاظ میں فرما دیا مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے اللہ تعالیٰ مشرق کی طرف مو کرنے کا حکم دے وہ مغرب کی طرف مو کرنے کا حکم دے سب مشرق اور مغرب اللہ کا ہے اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جس طرف چاہے مو کر کے نماز پڑھنے کا عبادت کرنے کا حکم دے کیونکہ جو قبلے کی طرف مو کیا جاتا ہے تو قبلے کی عبادت تو نہیں کی جاتی ہم خانہ کعبہ کی طرف مو کرتے ہیں تو معادلہ خانہ کعبہ کو خدا تھوڑی بولتے ہیں خانہ کعبہ ایک سنت ہے ایک جہت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لئے مقرر فرما دی خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کی جاتی عبادت تو اللہ تعالیٰ کی کی جاتی ہے تو اب مو مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو اللہ تعالیٰ جو متعین فرما دے عبادت تو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دے دیا کہ لِلَّهِ مَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے لہذا جب سب اللہ گئے تو اللہ تعالیٰ جدر چاہے مو کر کے عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرما دے پھر اس کے بعد اسی تبدیلی قبلہ اور مسجد حرام شریف کی طرف مو کرنے کو متعدد آیات کے اندر بیان کیا گیا پھر اس کے بعد نبی پاکہ علیہ السلام کی شان بیان کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ستعینوا بصبر والصلاح اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صبر کی فضیلت بیان کی اور صبر کی ایک صورت راہِ خدا میں جہاد کرنا بھی اور جب بندہ جہاد کرتا تو شہید بھی ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان شہدہ کی فضیلت بیان کر دی جو راہِ خدا میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو فرمایا سب ایمان والو کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے تمہیں پریشانی آتی مصیبتیں آتی ہیں بچہ بیمار ہو گیا یا خدا نہ خاصتہ فوت ہو گیا مال اٹھ گیا کاروبار میں نقصان ہو گیا کھانے پینے کے اندر کمی آگئی رزق کے اندر کمی آگئی یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیتا ہے ان چیزوں کے ذریعے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تو تم صبر کا مظاہرہ کرتے ہو یا نہیں کرتے تو یہ ساری آزمائشوں کا مقصد جو ہے بندوں کا امتحان لینا ہے ان کے صبر کو دیکھنا ہے اور جو اس وقت میں صبر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ وہ وہ ہے جس کو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پھر انہی صبر کرنے والوں کا فرمایا کہ ان پہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اللہ تعالیٰ کے درود نازل ہوتے ہیں پھر صبر کرنے والوں کی ایک عظیم مثال حضرت حاجرہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا صفہ مروعہ کے درمیان وہ دوڑتی رہیں تنہا اپنے بیٹے کو لے کر ایک بیابان کے اندر بیٹھ گی کیوں؟ اللہ کے حکم پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کو وہاں بیابان کے اندر چٹی المیدان کے اندر تنہا چھوڑ دو ابراہیم علیہ السلام نے تنہا چھوڑ دیا نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے نہ وہاں پر کوئی سایہ نظر آرہے نہ کوئی اور سہولت موجود ہے نہ قریب کے اندر کوئی انسان ہے نہ زندگی گزارنے کے اسباب ہے نہ وہاں پر آبادی ہے نہ کوئی مکان ہے ایسے تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا کہ صبر کی ایک عظیم مثال دیکھنی ہو تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھو جن کی صبر کی مثال ایک تو صبر کی مثال ہے اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جیسے مقبول بندے ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مقبول بندیاں بھی ہوتی ہیں عورتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے صبر کا مادہ رکھا ہے کہ وہ بھی صبر کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات حاصل کرتی ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو عظمت اور جو اس کی خدرت ہے اس کی نشانیاں آفاقِ آلہ میں کائنات کی اندر سمندر میں پہاڑوں میں دریا میں آسمان میں زمین میں تمام چیزوں میں نظر آتی ہیں چنانچہ آسمان و زمین کی تخلیق کو دیکھ لیں کتنا بڑا آسمان کتنی بڑی زمین اللہ نے پیدا کیا رات اور دن بدل جاتے ہیں ان کے بدلنے کا ایک نظام ہے سورج کے ذریعے ہے وہ کس نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کشتی جو ہے یہ سمندر کے اندر تیرتی ہے وزندار چیز ہے لیکن پانی میں نے ڈوبتی کشتی لکڑی کی بنی یہ لکڑی کی اس طرح کا کس نے بنا دیا اللہ تعالیٰ نے تو یوں پھر بارش نازل ہوتی ہے بارش کا پانی کہاں سے اٹھتا ہے ہواوں کے ذریعے کہاں جاتا ہے کہاں جا کے برستا ہے سمندروں سے پانی اٹھا دریاؤں سے پانی اٹھا اٹھتے ہوئے وہ پہاڑوں کی بلندیوں پہ چلا گیا اور جو دنیا کے بلند ترین علاقے ہیں اللہ تعالیٰ نے پانی پہنچانے کا انتظام ان کے لئے بھی کر دیا وہاں بارش برستی ہے اور ان کو بھی پانی ملتا ہے یہ سارا نظام کس نے بنایا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح زمین مردہ ہے زمین میں کچھنی ہوتا بارش ہوتی ہے بیج بویا جاتا ہے وہاں سے پھل نکلتے ہیں تھول نکلتے ہیں سبزہ نکلتے ہیں اناج نکلتے ہیں نباتات نکلتے ہیں زندگی گزارنے کے لئے کھانے پینے کے اسباب مویشیوں کے لئے انسانوں کے لئے یہ سارے کا سارا نظام کون کرتا ہے زمین کے اندر دانہ گرہ اس دانے سے درخت بن گیا یہ درخت بنانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں یہاں پر سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمائی اب اپنی عظمت کے بیان کے ساتھ پھر مشرکوں کا بیان کیا کہ مشرکوں کی عقل پر افسوس ہیں کتنے کم ترین عقل والے وہ لوگ ہیں کہ کہاں وہ اللہ جس کی اتنی بڑی شان جس کی اتنی بڑی تخلیق اسے خدا ماننے کی وجہ ہے اسے تنے ترہا خدا ماننے کی وجہ ہے مشرکوں نے وہ بٹی کے بت بنا لیے وہ پتھر کے بت بنا لیے وہ سونے چاندی کے بت بنا لیے جو خدا اپنے ہاتھوں سے بنائے جو گر جائیں تو اٹھ نہیں سکتے جو ٹوٹ جائیں تو جڑ نہیں سکتے ان کو خدا بنا لیے انہیں خدا کا شریک قرار دے لیا تو پھر مشرکوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حلال کھاؤ یا ایوہ الناس قلو مما فی الارض حلالا تیہیبا اے لوگو زمین سے نکلنے والی حلال پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ یعنی حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ اور حرام کھانا شیطان کی پیر بھی کرنا ہے تو فرمایا کہ شیطان کے نقشے قدم برنا چلو حرام کھانے کا حرام کمانے کا حرام کرنے کا ان تمام چیزوں کا حکم کون دیتا ہے شیطان کہے گا کہ حرام کھاؤ شیطان کہے گا کہ حرام کھاؤ شیطان کہے گا کہ حرام کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا حلال کھاؤ اب یہ بندے کی مرضی ہے وہ شیطان کے حکم پر عمل کرتا ہے یا رحمان کے حکم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ کیا حکم پر عمل کرے گا اور شیطان کا ساتھی بنتا ہے تو شیطان کی باتوں پر عمل کرے گا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جنہیں حرام قرار دیا مردار حرام خون کا کھانا حرام تنزیر کا گوشت کھانا حرام وہ جانور جس کے زبا کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ حرام اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا پھر اللہ تعالیٰ نے نیکی کی کچھ صورتوں کو بیان کیا نیکی کی چند اہم بنیادوں کو بیان کیا نیکی کی بنیادیں کیا فرمایے کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے مو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر لو اصل نیکی یہ نہیں اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ آخرت پر ایمان لاؤ قیامت پر ایمان لاؤ فرشتوں پر ایمان لاؤ کتابوں پر ایمان لاؤ نبیوں پر ایمان لاؤ اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرو رشتے داروں کو مال دو یتیموں کو مال دو مسکینوں کو مال دو مسافروں کی مدد کرو سوال کرنے والوں کو دو جو غلام ہیں ان کو آزاد کرواؤ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور کرو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اپنے وعدوں کو بورا کرو مشکل آجائے تو صبر کرو سچ بولو اپنے ایمان کو سچ کر کے دکھاؤ تقوی کا اظہار کرو فرمایا یہ وہ سارے کام ہیں جو اصل نیکیاں ہیں ان تمام کاموں کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے کتنی بنیادی باتیں ہیں یعنی اللہ کے حقوق بھی آگئے بندوں کے حقوق بھی آگئے ماں باپ کے حقوق بھی ہیں رشتے داروں کے حقوق بھی ہیں اپنے جاننے والوں کے بھی ہیں انجان کے بھی ہیں لوگوں کی مدد کرنا بھی ہیں لوگوں کی خیرخواہی کرنا بھی ہیں ان تمام چینوں کے اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ بقرہ میں بیان فرمائے پھر اس کے بعد کساس کا مسئلہ بیان کیا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے قتل کے بدلے میں کساس دیا جائے گا پھر اس کے بعد وسیعت کے چند احکام بیان کیے وسیعت کے حکام بیان کرنے کے بعد پھر روزوں کی فرضیت بیان کی اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے روزوں کی فرضیت بیان کیا اور ساتھ یہ فرما دیا تھوڑے سے دن ہیں روزے کوئی جائے وہ کوئی دو چار سو دن نہیں رکھنے انہیں انتیس دین ہے یا تیس دین ہے اتنے دنوں کے روزے ہیں تو فرمایا کہ گنتی کے چند دن ہے تو وہ اتنے دن اور دنوں کے اندر روزے رکھ سکتا ہے رمضان کے اندر کوئی اتنا بیمارہ کے روزہ نہیں رکھ سکتا تو بعد میں رکھ لیں مسافر ہے تو بعد میں رکھ لیں یہ بھی سہولت اور اتنا بڑا کہ نہ اب رکھ سکتا ہے نہ آئندہ رکھنے کی امید ہے تو فیدیہ دے دیں ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار دے گا پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت کو بیان کیا اور بطور خاص قرآن پاک میں رمضان کا نام لے کر اس کی شان کو بیان کیا جو اس کی عظمت کو اور زیادہ واضح کرتا ہے فرمایا رمضان کیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن حدل للناس و بینات من الحدہ والفرقان کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لئے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں تو یہ رمضان وہ عظمت والا مہینہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے روزوں کا حکم دیتا ہے زکاة کا حج کا تو اس کا مقصد کو ہمیں مشکل میں ڈالنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے اندر ہمارے لئے یہ آسانیاں ہی پیدا کرتا ہے پھر ان میں جو رخصتیں اطا فرماتا ہے وہ اور زیادہ آسانی کی صورت پھر دعا کے بارے میں بیان کیا اور بڑا پیارا بیان فرمایا ارشاد فرمایا کہ اے محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں یعنی یہ سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے تو فرما دو کہ اللہ تو قریب ہے فینی قریب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندوں کے قریب ہوں اپنی شان کے لائق اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہیں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے بندہ خدا کو پکارے اور اس کا پکارنے کا طریقہ صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ بندے کی پکار کا جواب دیتا ہے پھر اس کے بعد رمضان کے چند احکام بیان کیے میاں بیوی کیابس کے تعلق کے حوالے سے کچھ مسائل کا بیان کیا گیا اور پھر ایک حکم بیان کیا گیا جو حرام کھانے کے حوالے سے فرمایا وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَّا الْحُقَّامِ لِتَعْقُلُوا فَرِقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھالو جانبوج کر یعنی یہ کام نہ کیا کرو کسی پر کیس کر دیا کیس کر دیا اب اس کو فسا کے فسا کے فسا کے اس کا مال کھا لیں یا کسی کا مال چھین لیا لوٹ لیا رشوت میں لے لیا سود میں لے لیا ڈکیتی کر لی چوری کر لی ان طریقوں سے دوسروں کا مال نہ کھاؤ یہ مال کھانا حرام اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے مسائل کو بیان فرمایا اور حج کے متعدد احکام کو یہاں پر بیان کیا گیا یہ انشاءاللہ عز و جل ہم اگلے سلسلے کے اندر سورہ بقرہ کے مزامین کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے عرض و تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچہ پرچمیں اسلام ہو جائے